موڈی سرکار کے کاریکال کے سو دن پورے ہو چکے ہیں اور موڈی سرکار نے ان سو دنوں میں کیا کچھ پایا ہے اور کیا کچھ کھویا ہے یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے اور اگر سو دنوں کے ڈاٹا اگر آپ کے سامنے رکھیں تو کئی سارے بڑے فیصلے اس موڈی سرکار کے کاریکال میں لیے گئے ہیں جو ابھی سو دن کا کاریکال پورا ہوئے جس میں جمعہ کشمی سے دارہ تین سو ستر اور آرٹیکل پینتی سے کو ہٹایا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹرپل تلا کا مسئلہ حل کیا گیا جس میں مسلم بہنوں کو ایک نجات ملیا اس ٹرپل تلاک کے ایشو سے اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹی کرپشن بیرو کو بھی سٹرانگ کیا گیا ہے یہاں دیش میں نیا موٹر وکل ایکٹ جو ہے وہ لاغو کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ڈیفنس چھیتر کی بات کر لیں تو اس بار ہمارے وائیو سینہ میں اپاچی ہیلیکاپٹر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اور اب آنے والی دنوں میں رافیل بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے گا کیا کچھ سرکار نے کھویا بھی ہے یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے تو انہی سب پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ سامبہ کے لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر موڈی سرکار کے سو دن کے کاریکال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں ہم سب سے پہلے آپ سے شروعات کروں گا موڈی سرکار کے کاریکال کے سو دن پورے ہو چکے ہیں کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کہ سرکار نے کھویا ہے اور کیا کچھ پایا ہے کیا اچھیومنٹس ہے جو سرکار نے ابھی تک حاصل کر لیا ہے اس پر آج جاننے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے سب سے پہلے تو نمشکار آپ کو ریشی جی آپ نے ہمیں اس ڈیویٹ کا حصہ بنایا اور موڈی سرکار کو بھدھائی دیتے ہوئے کہ انہوں نے پھر سے سو دن اپنے کاریکال کے پورے کیے سب سے پہلے تو جمہو کشمیر کے ہم لوگ ہونے کے ناتے سے ہم لوگوں کو کافی ریلیف ملا ہے کافی دیر سے اس چیز کے لیے کافی سمیں سے اس چیز کے لیے ہم لوگ لڑ رہے تھے لیکن اس میں ابھی جا کر ہم نے اس لڑائی کو جیت حاصل کی ہے اس کے لیے موڈی سرکار کا میں بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں باقی جو اس میں انہوں نے ابھی کافی ٹائٹ سکیورٹک کر دی ہوئی ہے مطلب ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے نیٹ بند ہونے سے بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو میں سرکار سے یہ نیویدن کرتی ہوں کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے اپنے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے جو چیزیں ہیت میں ہیں وہ تو کریں ہی کریں لیکن جو ہماری پرابلم اس میں ہم فیس کر رہے ہیں نیٹ بند ہونے سے ہمارے بچوں نے سیویل سرویسیز کے ایکزام دینے ہیں جو بھی ایکزام آگے کنڈکٹ ہونے ہیں وہ کوئی بھی انفرمیشن صحیح طریقے سے ہمیں نہیں مل پا رہی تو اس ایکٹ کو اس نظریہ کو اس سمیں کو جو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے وہ جلدی سے جلدی ہمیں اس سہولیت کو موجودہ اس سمیں کھول کے نیٹ کو نیٹ پر پورا ورک کر کے دیں اور تین سو ستر ہٹنے سے ساتھ ہی ساتھ ڈیولپمنٹ کے بھی کچھ مددے ہیں جو ہماری سرکار ابھی گراؤنڈ لیبل پر ان کو لے کر آئے تو ہمارے لیے یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایجوکیشن میں بھی اس سے فرق پڑنے والا ہے تو موجودہ سرکار کو میں پھر سے ایک بار تین سو ستر پر بدائی دیتی ہوں اور ساتھ میں انہوں نے جو جونین ٹیرہ ٹیری لڈاک کو بنایا ہے اس کے لیے بھی ان کی بہت بڑی مبارک بات ہے جو ایک لڈاک کی جیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ تین سو ستر سے جو ابھی جمہو کشمیر کے جو بھی ڈیسیزن ہوگے اسے کوئی بھی آم پرسن جب کسی کے بھی کسی کے ترو اسے نہ لیتے ہوئے پورے جمہو کشمیر کے ہیت کی بات ہوگی کیونکہ یہ سینٹر سے ہی سارا کاریکال سنبھالا جائے گا اس کے ساتھ میں ابھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا لگتا ہے کہ جو سودینوں کا کاریکال پورا ہو آپ اس سے جو ہے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں جتنا ابھی تک کاریکال ان کا پورا ہوئے سودین کا دیکھیں جیسے ابھی آپ نے ٹرپل طلاق پہ بات کری ہے یہ تو ہم ہندو بہنوں کے لیے ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم بہنوں کو کتنی ہی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس چیز سے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے شادی کر کے وہ گھر میں جاری ہے اور اسے آپ ٹرپل طلاق سے بول کے گھر سے بہا نکال دیتے ہو تو لیکن وہ بہت اچھا ایک موڈی سرکار نے ہم بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے جو مسلم بہن بیٹیوں کے لیے بہت اچھا مدہ اسے جو مدہ ہی رہ گیا تھا ایک سننے میں آتا تھا کہ شاید یہ ہوگا کی نہیں ہوگا موڈی سرکار نے بہت زیادہ ہمت دکھا کے اسے پورا کیا ہے اور ٹرپل طلاق رولز کو اگر ہم بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں جے سو سال ان کے کافی ڈیولپمنٹ کی اور لے کے جانے والے ہیں جیسے ابھی آپ سو دن کو ان کے سوری گن رہے ہیں تو ان کی بہت بڑی اچھیمنٹس ہیں اس میں جیسے نمبر ایک تین سو ستر ٹرپل طلاق ہے اور اسام میں جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے ابھی اور ابھی رافیل جو لے کے آ رہے ہیں اور اپیچے جو وہ لے کے آ چکے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے سینکوں کو ہی یہ پاور نہیں دی جاتی تھی کہ وہ کچھ بھی اس طرح سے کوئی بھی ان کے خلاف اگر بادیوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکے لیکن موڈی سرکار نے ان کو بہت زیادہ پاور دے دی ہیں اور اپیچے تو وہ ایک ہتھیار ہمارے ہاتھ ہے ہیلیکوپٹر وہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے جس کے ذریعے رات کو بھی ہم لوگ آرام سے ہمارے سینک کے ہاتھ میں ایک اچھی پاور آ گئی ہے تو وہ سو سال جو ہیں میرے حساب سے سو دن جو میرے حساب سے ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈراؤ بیک اچھی چیز کے ساتھ ایک ڈراؤ بیک تو ہوتا ہے جیسے کی ہماری ایکانومی کافی ڈاؤن جا رہی ہے ابھی تو موڈی سرکار اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ جلدی ہی کام کر لیں گی اور میں تو ان کی سرکار کو اس کارے کے لیے بدای ہی دوں گی چلیے سندیب جی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا سو دن پورے ہو چکے ہیں کافی ساری اچھیومنٹس بھی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ڈراؤ بیک بھی ضرور ہوتے ہیں لیکن آج جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی میں دیش ہیت کی بات جو ہے وہ موڈی سرکار نے ان سو دنوں میں کی ہے جس طرح سے ڈیفنس کو مجبوط کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دھارہ تین سو ستر کو یہاں سے جمہو کشمیر سے ہٹایا گیا کیونکہ اندر سرکار لگاتار کہتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں روڑا تھا جمہو کشمیر میں ڈیویلمنٹ کے راستے میں اور کیا کیا لگتا ہے کہ واقعی میں سرکار نے یہ اپلبدیاں ان سو دنوں میں حاصل کی رشی جی یہ جو موجودہ بھی سرکار رہی ہے موڈی جی کی آدھرکشتہ میں جس کے پردان منطری موڈی جی کو ہم بڑی بہتائی دیتے ہیں کیونکہ اتنی کامیابی اس بار سرکار کی رہی ہے کہ ہم گنا گنا کے بھی آپ کو یہاں پہ ہمارے لئے کمی پڑ جائے گی کہ کتنی ان کی اپلبدیاں ہیں میں ایسے گنا ہوں گا کہ اگر دیکھا جائے فورن نیتی کے حساب سے تو کوٹ نیتی میں موڈی سرکار نے ڈنکے کی چوٹ پر پورے وشب کچھ جتلایا ہے کہ اگر موڈی ہے تو ممکن ہے پاکستان جیسے جتنے بھی آنتقبادی دیش ہیں ان کو کٹگرے میں کھڑا ہی نہیں کیا بلکہ انہیں پوری دنیا میں نیتی کر دیا ہے کہ یہ لوگ آنتقبادی ہیں آنتقباد کی نرسری کو بڑاوا دیتے ہیں انہی کو آگے لے جاتے ہیں آج ہر طرح سے دشمن نمبر بن جو ہمارے دیش کا ہے پاکستان آج وہ نرست ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور آج اس کے کافی سارے لوگ چاہے وہ سندھ کے ہیں یا پھر اس کے دورہ کب جائے گے کشمیر کے لوگ ہیں آج بھارت کے گاہ رہے ہیں اور موڈی جی کے ہی ساتھ وہ لگنا چاہتے ہیں یعنی بھارت کے ساتھ جننا چاہتے ہیں دوسرے فرنٹ پر اگر ہم دیکھیں تو موڈی جی کی بیدیش کی جو نیتی ہے اس میں ہم نے سو دنوں میں ہی دیکھا کہ ٹرمپ جی اپنا بیان دیتے ہیں کہ موڈی جی نے مجھے کہا ہے کہ کشمیر میں ہم مدیستہ چاہتے ہیں تو امریکہ اپنا یوگدان دے گا اور موڈی جی نے دیکھے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا بڑے آرام سے ان کے ساتھ بیٹھے چائشائے پی اور پوری دنیا کو ان کو اپنے سامنے رکھ کے کہا کہ ہمیں کسی کا کوئی احسان نہیں چاہیے دخل اندازی نہیں چاہیے ہم کسی کو کشت نہیں دینا چاہتے اپنے آنترک ماملوں کو لے کر کے یا دیپکشی ماملوں کو لے کر کے انہیں اتنے سرل شبدوں میں سپشت طریقے سے دنیا کو بتایا یہاں سے یہ صد ہوتا ہے کہ موڈی جی کا جو سینہ ہے وہ باقی چھپن انچ کا ہے جو ان کی سرکار ہے وہ بڑی در نشچے والی سرکار ہے اور دیشت میں کام کرنے والی سرکار ہے اگر ہم رکشہ سودوں کے طرف دیکھیں تو آج ریسنٹلی ابھی رشیہ کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے ایک نیا جہاج بنانے جا رہی ہے نیبی کے لیے اس میں ہمیں کامجابی ملی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ایک نام ہے بھارت دیش کا آج وہ جس ہم کہاتا ہے شریشت دیشوں میں گنا جاتا ہے آج ہم اس سیماوں کو چھو رہے ہیں کہ آج پورا سنسار یہ ماننے کو راجی ہے کہ بھارت دیش کو بھی ایک سوپر پابر دے دینی چاہیے کیونکہ اس کے پاس ہر پرکار کی وہ شکتی ہے جو ایک سوپر پابر کے پاس ہونی چاہیے اور موڈی جی کے اس کے لیے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بہت آئی کے پاتر ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ پورا وشف جسے سنتا ہے انڈیپیننس ڈے پر خود انونس کیا کبھی انہوں نے پہلے سوچ بھارت مشن کی بات کی تھی آج انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے ہمیں پلاسٹی کا یوز نہیں کرنا ہے تو پردان منطری کے دورہ کسی دیش کے وہ بھی اتنی بڑی ڈیموکریسی کے یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ بولا جانا یہ اتنا بڑا قدم ہے کہ اسے سائنٹیفک کامنیٹی کے جو لوگ ہیں یا جو بڑے کلائیمیٹ آویرنیس رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہمارے لیے کتنے مشکل ہیں کلائیمیٹ چینج کو لے کر کے یہ بہت بڑی اپلبدی ہے ایسے ہی اگر ہم اور آگے بڑھیں تو اب بھارے دیش کے آنترک معاملوں میں اگر دیکھا جائے تو موڈی سرکار جی کو سو میں سے سو نمبر جاتے ہیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا حملے ہو جایا کرتے تھے آنتقبادی اپنی بارداد کو انزام دے دیا کرتے تھے تو پھر آم لوگوں کو پولیس تنگ کرنا شروع کر دیتے تھے بیریکیرز لگ جایا کرتے تھے آنا جانا بند ہو جاتا تھا بلیک اوٹ ہو جاتا تھا بڑا کچھ ہوتا تھا سمجھ سے آئیتے تھے لیکن آج آنتقبادیوں کو ان کے گھر سے گز گز کے پکڑا جاتا ہے آج انہیں نہیں پتا چلتا کہ ہمارے جو پلاننگ ہے ہمارے جو اڈے ہیں ہم نے جو اپنا ساجو سمان رکھا ہے اس کی جانکاری آخر اس خوفیہ جنسیوں کو پہنچی کیسے آج انہیں وہیں پر دھردوبچہ جاتا ہے یہ بہت بڑی کام جاب بھی ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے آسام میں تھا جمہو کشمیر بھی اس مسئلے کو فیز کرتا ہے اور بھی ایسے کئی راجے ہیں یہاں پر بنگلہ دیشی اور کئی فارن کنٹری کے جو بیدیشی لوگ ہیں روہنگیا کا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ آ کر کے بس چکے ہیں انہیں پورے عدی کار کچھ لوگوں نے دے بھی دی ہیں جو سرکاریں یہاں جمہو کشمیر پہلے اسلامی جہاد کو آگے بڑھانے کے لیے سرکاریں رہیں جس میں محبوبہ مفتی کی سرکار آتی ہیں اور عمرو دلی کی سرکار بھی آتی ہیں انہیں بر چڑھ کے ان لوگوں کو یہاں پر بس آیا آج موڈی جی نے یہ کر کے دکھایا ہے ان کی در نشجتہ سے ان کی آناسٹی سے آسام کے بیچ میں اتنی کامیابی کے طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے نرسی کو انہوں نے پورا کمپلیٹ کیا پروسس کو آج وہ ان لوگوں کو ناغرک ہے یا نہیں ہے لیکن اتنی بڑی ایکسرسائز کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی اور ایک لوگ تانترک طریقے سے چنی گئی ہوئی سرکار کے لیے اتنی بڑی اپلبدی ہے کہ بڑے بڑے جو پولیٹیکل گروہ ہیں وہ ہار جائیں گے کہ انہوں نے کس پرکار سے اتنی بڑی بیل پار دکھائی ہوگی اور یہ سب سے بڑا مدہ کیا بن جاتا ہے ہمارے دیش میں دھرم کو لے کر کے لہٰذا جو ہمارے بھارت دیش کی نیتی ہے ہر ایک فرنٹ پر وہ چرم سیمہ پر ہے سو دن جو ہیں وہ بڑے اچھے رہے ہیں مگر ایک بہت بڑا ڈرابیک یہ بھی رہا ہے ایکنومک سلو ڈون اتنا نیچلے سطر پر پہنچ چکا ہے کہ آج بے پار جو ہیں وہ بند ہونے کے کاغار پر ہیں مارکٹ میں پیسہ نہیں ہے جابز لوگوں کی جا رہی ہیں آٹوم آوائل انڈسٹری تو ایک دم بند ہونے کے کاغار پر ہیں اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ موڈی جی اس کے لیے بھی سمجھیں گے سنیں گے اور ایک امرجنسی کافی سارے سٹیپ لیں گے تاکہ جو ہم امید رکھتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہماری پوری ہو سکے بہت بھی بات کر لیں تو کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار نے اپنے سو دن کے کارے کارے کال میں جی ایسٹی پر جو ہے وہ ری بیٹ بھی دیا ہے آپ ایک بیپاری ہونے کے ناتے کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ سو دن کارے کال موڈی جی کا بھی پورا ہوا ہے کتنا فائدہ جو ہے وہ بیپاری کے لیے لے کے آیا ہے یہ رشی جی دھنے واد جیسا میڈم نے کہا کہ ہمیں اس ڈیبیٹ کا حصہ بنانے کے لیے پہلے تو موڈی سرکار کو سو دن کی بھدھائی دیتے ہیں دوسری ایننگ کے لیے ان کی دو ہزار چودہ میں جیسے کی پورے بھارت ورش نے ان کو مینڈیٹ دے کے بہت بھاری بھومت سے ویجائی بنایا تھا تو ایک میں چھوٹی سے اگزیمپل دیتا ہوں کہ جیسے ٹیسٹ میچ ہوتا ہے ٹیسٹ میچ کی پہلی انگ میں جیسے بیٹسمن بیٹنگ کرتے ہیں اچھی بیٹنگ کریں گے باقی والے بھی اچھی بیٹنگ کریں گے تو کپتان کا حوصلہ بڑھتا ہے دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار انیس تک پوری کی پوری انڈیے کی کسی بھی منتری کے اوپر کوئی ایسا چارج نہیں تھا سب سے بڑی اپلبدی یہ ہے اور اس کے بعد جو ان کی دوسری انگ جیسے ہی سٹارٹ ہوئی وہ فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلے اور سو دن میں انہوں نے ایسا کر کے دکھایا کہ جو کی پچھلی سرکاریں ستر سال میں کرنے کی ہمت بھی نہیں دکھا پائی ہیں ایسا تو سب پورے وشفو کو ماننا پڑا ہے جیسا کی تین سو ستر کبھی کسی نے اس کے اوپر بل پاریت بھی نہیں کیا پاس کرنا تو دور پاریت نہیں کیا پینتیس ایکی بات ہے جو کی ہماری جے اینڈ کے کی ہماری مہیلائیں ہیں بہنیں ہیں جو یہاں جے اینڈ کے سے شادی کر کے پنجاب یا دوسرے راجوں میں جاتی تھی ان کے ادھیکار ختم ہو جاتے تھے اور جو لڑکی پاکستان سے شادی کر کے ہمارے جے اینڈ کے میں آتی تھی ان کے سارے ادھیکار جو ہے برقرار رہتے تھے اور ان کو یہاں پہ ساری سہولیت دی جاتی تھی ایسا ہے انہوں نے اس کو مدے کو اٹھایا بل پاریتی نہیں کروائے بلکہ پاس بھی کروائے راجعہ سوا میں بھی اور سنسد میں بھی تین سو ستر جو کی ایک کالا دھبا تھا ہمارے جے اینڈ کے کے لیے اس کو ختم کرنا سب سے بڑی اپلپ دی ہے اس کے لیے سب سے بڑی مبارک باد ہے ڈانلڈ ٹرمپ سارے جو بڑے لیڈر ہیں بلادی میر پوتین سب نے اس کے لیے مودی جی کو مبارک باد دی ہے اور جیسا کہ سنڈی بھائی جی نے بولا کہ ڈانلڈ ٹرمپ اتنے بڑے نیتا ہیں اتنے بڑے سکشیت ہیں وہ وہ پہلے دن بیان دیتے ہیں کہ اگر مودی جی کہتے ہیں تو ہم مدھیتا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مودی جی نے چپ چاپ رہ کے اشاروں میں ہی ان کو بتا دی اور تیسرے ہی دن وہ اپنا بیان چین کر لیتے ہیں کہ یہ دیوپکشی ماملہ ہے ہم اس میں کوئی مدھیتا نہیں کریں گے اور جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بیپاریوں کے لیے ڈیولپنگ کنٹری کوئی بھی ہے اس میں بیپار میں انفلیشن آنا پورے کنٹریز میں جیسا کہ پورے وش میں اس وقت انفلیشن ہے وہ چلتا رہتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں ایسا ہوتا رہتا ہے کسی کو گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے مودی جی لگے ہوئے ہیں اپنے پورے دم خم کے ساتھ ان کا پورا دل بل اس کارے کے اوپر کام کر رہا ہے اور شیگر ہی اس انفلیشن سے اوپر اٹھ کے کریں گے اور بیپاریوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو بھی کوئی بھی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے مودی جی سب کچھ ٹھیک کرنے والے چلی آپ سے جانا چاہوں گا کہ جس طرح سے سود دن کا کارے کال پورا ہو چکا ہے کیا لگتا ہے کہ مودی سرکار کہاں پر چیپ کر پائی ہے اور کہاں پر لیک کر پائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انٹی کرپشن بیرو کو سٹرانگ کیا گیا ہے جس طرح سے اب کئی سارے چارجز ان منتریوں پر بھی لگائے گئے جو کرپشن کے پورے رڈار میں پوری طرح سے لپت ہو چکے تھے کیا کہنا چاہتے ہیں جی بہت اچھے ہیں یہ سودن پھلحال تو ابھی تک تو اچھے ہی ہیں کیونکہ آپ دیکھئے جو بھی ٹرپل طلاق بل ہے سب سے پہلے پھر اچھے ہمارے جن کے سٹیٹ کے لیے تین سو ستر ہٹانا جو کی امپوسیبل تھا وہ بھی سب سے اچھا ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی جو مطلب انٹی کرپشن آپ نے جیسے بولا جیسے ابھی پی جدامرم جی ابھی جیل میں ہے وہ تیہار جیل میں یہ ایک کانگریس کے راج میں ہونا بہت مشکل تھا اور صرف پی جدامرم نہیں جتنے بھی اس میں آتے ہیں جتنے بھی کرپٹیڈ لیڈرز ہیں سب کے اوپر وہ چکنگجہ کس رہے ہیں اور آئی ٹھنک یہ بہت اچھے ابھی تک تو سب پوزیٹیو وے میں چل رہے ہیں جو ابھی ڈراؤ بیک ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ آتو سیکٹر میں جیسے ابھی کہہ رہے ہیں تھوڑا ایکنونی میں تھوڑا سلو ہو رہی ہے ہماری اور اس کے لیے بھی انہوں نے سرپس چارج لیا ہے ربی آئی سے سرپس جو اماؤنٹ لیا ہے وہ ضرور اس پہ بھی کام کریں گے جو ورک کرنا سٹارٹ بھی کر دیا ہوا ہے جی ایسٹ اس میں انہوں نے کم کر دیا ہے تو ابھی تک تو بہت اچھے ہیں اور پورے سرپ انڈیا میں نہیں پورے ورلڈ میں ہماری انڈیا کی جیسے جو بھی 377 ہم نے ہٹایا سارے کے سارے کنٹریز یو اینڈ میں انڈیا کے فیور میں ہیں پاکستان اکیلا الگ تھلگ پڑ گیا ہے پاکستان بھی باکلایا ہوا ہے روز نئی سٹیٹمنٹ سننے کو مل رہی ہیں چاہے وہ باجوا ہو چاہے وہ انڈیا کے پرائر منسٹر امران خان ہو تو جو بھی ہو رہا ہے پاکستان کی باکلاہت یہ دشاتی ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اور آنے والے وقت میں ہم اور بھی اس سے ابھی سو دن میں اتنا اچھا ہو گیا کام آنے والے وقت میں اور بھی اچھا دیکھنے کو ملے گا مودی جی نے جو کہا ہے وہ کر رہے ہیں اور کر کے دکھائیں گے پوزیٹیف سوچ ہے ابھی تھوڑے دن پہلے جو پچاس ہزار نوکری کو اعلان بھی کیا گیا یووہوں کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے کم کاریکال میں اتنے سارے سٹیپس لینا دیش ہیت میں بات کرنا پبلک کے ہیت کی بات کرنا یہ پوسیبل ہو پار ہے جی آپ دیکھیں جیسے جب انہوں نے تین سو ستر ہٹائی تو لاؤ اور پیس کو مینٹین کرنا تو تھا ہی ایک ٹارگٹ اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو بے روزگار یوہ ہے وہ نوکری مانگیں گے تو انہوں نے پہلے سے ہی وہ سوچ کے رکھا ہے جو منسٹرز کی جو بیٹھکیں ہوتی تھی جو بھی ہو رہی ہیں اور جیسے ابھی ستیپال ملک جی نے کچھ دن پہلے جو اناؤنسمنٹ کری تھی پچاس ہزار نوکریوں کے لیے یہ بھی اس کے لیے ایک قدم ہے اور اس کے بعد کیندر سرکار کی طرف سے بھی بڑی یوجنائے بڑی اعلان آنے والے ہیں ہماری سٹیٹ کے لیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت یوہ کے لیے ہر چھیتر کے لیے یوہ کے لیے مطلب ایڈوکیشن سیکٹر میں دیکھ لو آپ چاہے وہ ایمین سی لانے سے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی فلارش ہوگا ہر چیز مطلب وہ سوچ کے چل رہے ہیں اور ابھی تک تو بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ اور جیسا سننے کو مل رہا ہے ایمپلیمنٹیشن ہوگی اور دیکھنے کو بھی ملے گا تو مطلب جو بھی ان کے اگینسٹ ہے وہ بھی فیور میں ہو جائیں گے آپ سے ایک چیز آنے کی کوشش کروں گا ابھی موڈی سرکار نے ایک بڑا انیشیٹیو لیا تھا کہ پنچائتوں کو اور مونسپلٹیز کو سٹرونگ کیا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے کوئی سٹیپ نہیں لیے گئے تھے خاص کر پنچائتوں اور مونسپلٹیز کو سشکت کرنے کے لیے دیکھیں ریشی جی ابھی جو موڈی سرکار نے اناؤنس کیا ہے مجھے لگتا ہے آنے والے سمیں میں ابھی آنے والے سمیں میں ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو کافی زیادہ انہوں نے پاورس دے دی ہیں جیسے کہ ہمارے ڈیولپنٹ کے مددوں کو پہلے سنا نہیں جاتا تھا ہمیشہ انسنا کیا جاتا تھا ابھی ریسنٹلی ہم لوگ ایک میٹنگ میں گئے تھے تو اڈوائزر سے ملے وہاں پر تو انہوں نے ہماری بات کو سنا بھی اور سنتے سنتے انہوں نے ساتھ میں ہی جو وہاں کے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں کوپریٹیو سوسائٹیز کے تو انہیں اسی ٹائم ان لوگوں نے اڈوائزر نے ان سے پوچھا بھی کوشنز بھی کیے کہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ہمارے جمہو کشمیر کے لیے جو بھی ہماری پنچائتوں کے لیے جو بھی ہماری کورپریشنز کے لیے کمیٹیز کے لیے جو بھی اچھے سٹیپس ہیں آپ کہیں کے بھی اچھے کمیٹیز کو دیکھو وہاں سے آپ ان کے اڈوائزرز کو دیکھو وہ کس طرح سے اپنے اس ورک کو ہر ایک سکیم کو کس طرح سے گراؤنڈ پر لے کے آ رہے ہیں تو آپ بھی اس کے بارے میں اسی طرح سے ورک کرو تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آنے والے سمیے میں یہ اور بھی زیادہ پاورز ملنے والی ہیں اس پہ اور بھی زیادہ گراؤنڈ لیبل پہ کام ہوگا دیکھنے اس کے ساتھ ساتھ مہلہ سے شکتی کرن کی بات کہلے تو وہ لگتا ہے اب جو ہے مہلہیں ایک اچھے دور کی طرف جو ہے وہ اگرسر ہو رہی ہے دیکھیں ابھی جو الیکشن ہی ہوئی ہے جو کورپریشنز کی آپ کہہ لیجئے پنچائت کی کہہ لیجئے اس میں مہلاؤں کو کافی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے مہلاؤں کو اور مجھے یہاں تک یاد ہے 33% مہلاؤں کے لیے ہی انہوں نے seats available رکھی تھی تو مہلاؤں کو ہر step میں موڈی جی نے آگے لانے کی کوشش کی ہے جیسے کی ہماری last year کی last ان کی جو جنائے تھی بیٹی بچاؤں اور بیٹی پڑاؤں کی جو جنائے ہیں اور سکنیا جو جنائے ہیں کچھ اس طرح کی کافی انہوں نے جو جنائے بھی بنائی ہے جو ہماری بیٹیوں کو اور بھی زیادہ آگے لے کے جانے میں مہتر پوراں رہیں گی اور مدد کریں گی ایک چیز آپ سے یہ جانے چاہوں گا کہ جو نیا موٹر ویکل ایکٹ جو ہے وہ پورے دیش میں لاغو ہو گیا ہے کیا لگتا ہے کہ کئی جگہ اس کی مخالفت بھی کی جاری ہے لیکن کتنا ضروری تھا اس ایکٹ کو اس ایکٹ میں سنچھوڈن کرنا کیونکہ وائلیشن جو ہے وہ لگاتار ٹرافک رولز کی کی جاری تھی بلکل ریشی جی یہ ایکٹ جو ہے موٹر ویکل ایکٹ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کرانتی لائے گا لوگ فائن سے بچنے کے لیے یہ امید لگائی جائے گی کہ لوگ اچھے طریقے سے اپنا ہیلمٹ بغیرہ پہنیں گے رولز کو فالو کریں گے مگر ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کیونکہ لوگوں کو پرانے سمیں سے ایسی عادت ہو چکی ہے کیونکہ یہ جو رول انڈ ریگولیشنز ہیں یہ سمیں در سمیں در بدلنے چاہیے زیادہ نہیں دس سال کے بعد بدلنا چاہیے اس میں فائن جو ہے وہ تھوڑی زیادہ کرنے چاہیے لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا ملہا سی چینج لائیا اگر کوئی پہلے سو روپے کا فائن تھا اسے انہوں نے کوئی دس ہزار تک کر دیا ہے جس کی بجا سے جو ایک بہت ہم کہیں گے لوگر میڈل کلاس کے جو بندے ہیں دہاڑی دار جو بندے ہیں اگر ان کے پاس کوئی سیکنڈ ہینڈ موٹر سیکل سکوٹر بگر آبالے بلائے تو انہیں ترنت اسی بقت آندیس پارٹ ہی انہیں ایک ہی سمیں آر سی نہیں ہے تو بھی اس کا فائن اگر ہیلمنٹ نہیں ہے تو بھی اس کا فائن اگر لائسنس نہیں ہے اس کا فائن ایک ہی ساتھ سارے فائن مل جاتے ہیں تو پچاس ہزار ساٹھ ہزار ڈے لاغ تک فائن لگ جاتا ہے تو سرکار کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر جو بیقتی جس میں ہم یہ اتنے سارے فائن لگا رہے ہیں تو تھوڑا پہلے ٹرائل بیسس پر رکھتے ہیں کہ نہیں پہلے لائسنس کا ہم لیتے ہیں اس پر لگاتے ہیں دوہزار اگلی بار اس کے وارن کریں گے کہ اگر آپ کے پاس آر سی بغیرہ نہیں ہوں گی تو پھر ہم اور بھی اکٹھے فائن لگا دیں گے ملک کسی کی اگر اتنی ہمت نہیں ہے اگر کسی کتنی جتھا شکتی نہیں ہے تو وہ کسی کا بھی کوئی بائیک بغیرہ چلا رہا ہے کیونکہ ہم ہم اتنے ڈیبلپنگ کنٹری ہیں ہم یہ نہیں امید کر سکتے اور ہم اتنے ڈیبلپنگ ہے ہی نہیں اور لوگ اتنے سمپن بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس ہر پرکار کا سادھنگر میں رکھا ہو ٹیکہ ہو بیسے بھی اکنامک سلو ڈون چل رہا ہے تو ایسے لوگ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایک پریشانی سی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو ایڈورس چینج لانا اور لا کر کے سر پر ایسے ہی ایک دم ہتوڑا مار دینا وہ لوگوں کو بڑا سا کہیں نہ کہیں نراز بھی کر رہا ہے ایک ساتھ اتنے سارے ہی بھی فائنز لگا دینا اور اوپر سے کمائی نہیں کر پا رہے ہیں سارے لوگ بچارے دندے جو ہیں ان کے تھوڑے چوپٹ پڑے ہیں تو جس کی بجا سے لوگوں کو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ موٹر بھی کلیکٹ ان کے لیے تھوڑا ٹھیک نہیں ہے جبکہ اس کے لانگ ٹرم میں پرسپیکٹی بڑے اچھے ہونے والے ہیں کیونکہ فائن تو دینا ہی چاہیے رول کو وائلٹ کرنے کا مگر تھوڑا سرکار کو بھی ایک سمیں دینا چاہیے تھوڑا سا فلیکزیبیلٹی جہاں بند سکتی ہے وہ دین ہی چاہیے جیسے مالو 18 سال کے نیچے لائسنس اگر کسی کا نہیں ہے پیسے تو بنتا نہیں ہے تو اس کو گاڑی دے دی جاتی تھی کافی سارے دلی بغیرہ میں ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے جاتے تھے مرسیڈیز تو وہاں آئی دن ریسز بغیرہ کیا کرتے تھے لوگ فٹ پاتھ میں مر جاتے تھے ایسے لوگوں کو سجا ملنے چاہیے تو مطلب کچھ حد تک صحیح ہے اور کچھ حد تک وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پرشان بھی کر رہے ہیں اب یہ سرکار کا کام بنتا ہے اسے کس پرکار سے لوگوں کی فیور میں کرنا ہے لیکن آپ سب کا یہی ماننا ہے کہ موڈی سرکار کا جو سو دن کا کارے کال ہے وہ کہنا کہیں دیشت اور پبلک ہیت میں ہے جی بالکل پھر سے ایک بار میں موڈی جی کو پھر سے بدای ہی دوں گی ان کے سو دن کے کارے کال کے لئے کیا سندیج دینا چاہو گے موڈی جی کو سو دن کے کارے کال جی میری کیا ہم سب کی شبکان شبکامنا ہے ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور بھی ایسے ہی کڑے قدم اٹھائیں جیسے کی ابھی موٹر ویکل ایکٹ کا بولا تو سب ہی پرکار سے اچھا ہی کر رہے ہیں اور اچھا ہی کرتے جائیں چلیے آخر میں کیا سندیج دینا چاہتے ہیں ہم تو یہی سندیج دینا چاہتے ہیں کہ ایک ماتر وشب کے نیتا ہے موڈی جی جو کرمت نیتا ہے اور ان سے بہت زیادہ امید ہے ہمیں جی سب نے جو کہا ہے وہ بھی میں ہی کہوں گا اور پاروار موڈی جی کو شت شت نمن کرتے ہوئے ان کو ایک سو میرے خیال میں 36 یا 37 کروڑ لوگوں کی شب کامنا ہے ان کے ساتھ ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں دیش ہیت میں کر رہے ہیں ایک کرمت نیتا ہے وہ اور سارے دیش کی کیا پورے وشب کی نظر نگاہ ہے اس وقت ان کے اوپر ہیں اور بار بار ان کو ہم شت شت نمن کرتے ہوئے ان کی حوصلہ حفظائی بھی کرتے ہیں اور ان کا دھنے واد بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنے اچھے اچھے قدم ہمارے بھارت دیش کے لئے اٹھائیں تو چلیے یہ تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے مودی سرکار کے سو دن کے کارکال کی بات کر لیں تو سب لوگ ان کے اس کام سے خوش ہیں سیٹسفائی ہیں لیکن کہنا کہیں کچھ ڈراؤو ایکس بھی رہتے ہیں اور سب کا یہ کہنا ہے جو میرے ساتھ چار پینلیس موجود ہیں ان کا سب کا کہنا ہے کہ ہمارے جو جی ڈی پی ہے وہ کہنا کہیں اکنومیکلی سلو ڈون ہو گئی ہے اس کو اوپر لانے کی ضرورت ہے جس طرح سے آٹوموبائل سیکٹر کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی سلو ڈون جو ہے وہ آ رہا ہے تو جس طرح سے کام اس پر سرکار کر رہی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے جلدی یہاں سے اوبر پاتی ہے سرکار اور اسی کے ساتھ ساتھ دیش ہیت کی بات کر لیں یا پبلک ہیت کی بات کر لیں تو مودی سرکار ہر جگہ فٹ ہے ان سو دنوں کے کارکال میں جس طرح سے بڑے فیصلی لے گئے دھارہ تین سو ستر کو جمہو کشمیر سے ہٹایا گیا اسی کے ساتھ ساتھ ٹرپل طلاق کا مسئلہ جس میں مسلم جو مہلہ ہیں ہماری مسلم بہنے ہیں ان کو نجات ملی ہے ایک ان کے اوپر ایک دبا سا لگ چکا تھا کہ جب بھی ٹرپل طلاق کی بات آتی دی اور اسی کے ساتھ ساتھ چاہے جی ایسٹی کی بات کر لیں تو اس میں بھی ریبیٹ دیا گیا یا پھر نیا موٹر ویکل ایکٹ لاغو کیا گیا اس میں سنچھوڈن کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹی کرپشن بیورو کو بھی سٹرانگ کیا گیا اور ڈیفنس کی بات کر لیں تو ڈیفنس تو پہلے بھی اگر ڈیفنس چھیتر کی بات کر لیں تو ہم سب سے مجبوط ہیں لیکن نئی چیزیں دیکھنے کو ملی اس بار وائی حسینہ میں جس طرح سے پاچے کو انٹروڈیوز کیا گیا اسے شامل کیا گیا وائی حسینہ میں اب رفیل بھی جو آنے والا ہے تو سو دن کے اتنے سے کاریکال میں اتنی ساری اپلبدیاں لیکن ایک جو ڈراب ایک سامنے آ رہا ہے وہ ہے جی ڈی پی کو لے کے یعنی جی ڈی پی کی جو گروت ہے یعنی یہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اکنومکلی کہیں نہ کئی تھوڑا سام پیچھڑے ہیں لیکن مودی سرکار جس طرح سے سب نے کہا کہ ہر چھیتر میں اچھا کر رہے ہیں تو امید ہے کہ اس جی ڈی پی سے بھی ہم ابریں گے اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ اور اچھی ہو جائے گی آنے والے دنوں میں تو سب کا یہ کہنا ہے کہ مودی سرکار نے اپنے سو دن کے کاریکال میں بہترین کام کی ہیں دیش اور پبلک ہتھ کو دیکھتے ہوئے تو فلالکلی کامیمنٹ راہول کے ساتھ رشی کجوریہ جیکی میڈیا کے لیے